یوٹیوب پر تیگ ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائیں کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو تیگ ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے تیگ ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے آج میں باتچیت کروں گا ان کانسپیریسی تھیوریز کی جو ہماری دیسی کمیونٹیز میں پائی جاتی ہیں خاص طور پر کرونا پینڈیمک کے حوالے سے اور کچھ باتچیت ہوگی عمران خان کی چندے کی اپیل کے حوالے سے اور پھر پاکستان میں جس طرح پرائیسس بڑھ رہی ہیں عام اشیاء کی اس پر عوام کیا کہتی ہے ہم بھی اس پر کچھ کہیں گے اور پھر بہتی دکھ بری خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کراچی میں ہندو فیملیز کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ فورس کنورجن ٹو اسلام کی طرف مائل ہو جائیں یہ ہے آج کے بلا تکلف موضوعات سب سے پہلے کرونا پینڈیمک کے حوالے سے ان کانسپیریسی تھیوریز کی مجھے ایک بہت ہی جو کہہ سکتے ہیں پاکستانی لیفٹ لینڈ کے ایک جرنلس دوست کا فون آیا اور یہ کوئی پہلا فون نہیں تھا اور نہ ہی یہ کوئی آخری فون ہوگا اس طرح کی باتیں وہ کرتے رہتے ہیں مجھے کہنے لگے کہ یہ جو کرونا وائرس پینڈیمک ہے یہ امریکہ نے پھیلایا ہے مغربی دنیا نے پھیلایا ہے اور ان کی دو پلیننگز ہیں میں نے کہا جی کونسی دو پلیننگز ہیں کہنے لگے کہ ان کی دو پلیننگز ہیں نمبر ایک تو یہ کہ دنیا کی پاپولیشن کم ہو جائے اور نمبر دو یہ کہ امیگریشن بند ہو جائے خاص طور پر مسلمانوں کی میں نے انہیں کہا کہ آپ تو اپنے آپ کو کافی روشن خیال قرار دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا لیفٹ کے ساتھ بھی تعلق ہے اور پھر آپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ کوئی اتنے ریلیجیس بھی نہیں ہیں تو یہ پھر آپ کی یہ جو ساری ہیں کانسپیریسیز ان کی وجہ کیا ہے آپ یقین کیجئے ویورز اس طرح کی کانسپیریسیز میں پہلی بار نہیں سنڈا کرونا پینڈین میں کے حوالے سے یہ میں کئی بار سن چکا ہوں لیکن میں آج اس جو کانسپیریسی کا ایک موڈل ہے اس پہ بات چیت کرنا چاہ رہا ہوں تو خیر وہ پھر صحافی دوست کہنے لگے کہ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ دنیا کی پاپولیشن تو کم نہیں ہو رہی میں نے کہا مجھے یہ آپ بتائیں کہ اس وقت دنیا کی پاپولیشن اوور سیون بلین ہے اور اب تک جو ڈیٹس ہوئی ہیں وہ ایک لاکھ چودہ ہزار پندرہ ہزار کے قریب ہوئی ہیں اور مطلب دکھ ہے اور بہت اگر کرونا وائرس کے سلسے میں اگر ڈیٹس ہم نے دیکھ لیں جو دنیا کے سائنٹس انٹیسپیٹ کر رہے ہیں وہ شاید ایک سے دو ملین ہو جائیں گی اس عرصہ میں ویسی فلو سے اتنے لوگ مر جاتے ہیں اور اتنی ہی پیدائش ہو جاتی ہے تو آپ کہنا کیا چاہتے ہیں میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ ایک دو ملین اگر ساڑھے ساتھ بلین لوگوں کی عبادی میں کم ہو گئے ایک پینڈیمک کے نتیجے میں تو کیا اس سے عبادی کتنی کا کام ہو گی اور جبکہ اندہ مین وائل عبادی کا جو بیلنس ہے وہ پیدائش جو ہو رہی ہے دنیا میں وہ اس سے ہو جائے گا اگر فرض کیجئے اس وقت پینڈیمک کا محول ہے لوگ پرہیز کرتے ہیں مزید پیدائش کرنے میں تو مکر ایک دو ملین کی اگر میکسیمم بھی جو انٹی سپیٹ سائنٹس کر رہے ہیں پینڈیمک سے ان سے کیا فرق پڑے گا کیا عبادی کی کام ہے کہ لیں کہ اچھا پھر وہ آپ اس طرف آ جاتے ہیں کہ یہ اپنی اکانومی کو خود ہی کوئی ریبوٹ کر رہے ہیں میں نے کہا آپ کسی ایک بات پر قائم ہی نہیں رہتے یعنی آپ کو ہر صورت انٹائی امریکہ انٹائی یورپ ایک ایجنڈا چاہیے کبھی آپ لیفٹ کی طرف سے آتے ہیں کبھی آپ اسلامیسٹوں کی طرف سے آتے ہیں کبھی آپ دونوں جو ہے غلاف چڑھا کے آ جاتے ہیں اس سے نہ تو ویسٹ کو فرق پڑے گا نہ چین کو فرق پڑے گا نہ میڈیا ہاؤزز کو فرق پڑے گا فرق پڑے گا آپ کی اپنی ذہنی حالت پر آپ کی اپنی دماغی حالت پر مگر ویورز بات یہ ہے کہ اس طرح کی دماغی حالت والے لوگ ایک دو تین چار نہیں ہیں ملینز ان ملینز ہیں یہ ایک افسوس کی بات ہے یہ صرف اصرف میں پاکستانی بیک گراؤنڈ کے جنرلسٹ کی بات نہیں کر رہا مجھے بھارت کی بیک گراؤنڈ کے بہت سارے جنرلس بھی میرے یہاں پہ دوست ہیں جو ان میں سے اکثریت کا تعلق مسلم بیک گراؤنڈ سے ہے کچھ کا تعلق ہندو اور کرسٹین بیک گراؤنڈ سے ہے سکھ بیک گراؤنڈ سے ہے مگر جو خاص طور پر میری اپنی کمیوٹی یعنی مسلم کمیوٹی کے بیک گراؤنڈ کے ہیں ان کا یہی ایک فارمولا ہے ان کے پاس یہی ایک فارمولا ہے میرے سکھ بہن بھائی جو ہیں یا ہندو بہن بھائی بھارت کے کرالہ سے تعلق رکھنے والے تاملناڈو سے تعلق رکھنے والے نورٹن انڈیا سے تعلق رکھنے والے میرے بہت سارے کرسٹینز دوست ہیں جو امریکہ اور کینڈا میں رہتے ہیں ان میں سے کئی صحافی بھی ہیں ان سے آج کل بات چیت ہوئی آج کل ہم سب کی بات چیت ٹیلی فون پر زیادہ ہو رہی ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں کرتے تو یہ جو آرزہ ہے یہ جو بیماری ہے یہ جو مرض ہے یہ ایک خاص مائنڈ سیٹ والے لوگوں کو کیوں ہے چلیے جی انہوں نے تیہ کر لیا کہ جی یہ ہم نے کانسپیریسی تیوریز بنانی ہیں ہم نے اپنی جدید دور میں کانسپیریسی تیوریز کا آواز دیکھا تھا نائن الیون کے فوراں بات وہ ویسے آج تک جونکیتوں ہیں یعنی وہ امریکہ کی انسائٹ جاب ہے کوئی فرق نہیں پڑا میں تب بھی ان سے بحث کیا کرتا تھا اگر وہ امریکہ کی انسائٹ جاب ہے تو امریکہ کے اتنے بڑے ایمپائر سٹیٹس کی جو دو بڑے ٹاور تھے وہ خود گرانے کی کیا سوٹ تھی جو بہت بڑا لاؤس تھا جو اس سے بڑے فائدے ہوئے سعودی عرب کا اور میڈل ایس کا تیل جو ہے اس پر امریکہ کا قبضہ ہو گیا تو امریکہ کا قبضہ مطلب انہوں نے تیل کس کو بیچنا تھا آج کل تیل نہیں بکرا نا سعودی عرب کا تو تیل کا کیا حال ہے آپ کے سامنے ہیں 1.25 کینیڈین لیٹر کا صرف کینیڈا میں تیل آن این ایوری بک رہا تھا کرونا پینڈیمک سے پہلے آج وہ سیمٹی سنٹ کا آ گیا تو تیل کن کا بکتا تھا تیل انہی کا بکتا تھا تو تب بھی اگر امریکہ تیل نہیں خریدتا ان سے یا یورپ نہ خرید دے یا چین نہ خرید دے چپان نہ خرید دے تو ان عربوں نے تیل کس کو بیچنا تھا بھائی تو تیل پہ قبضے کی کیا دہسان ہے وہ کوئی اس کو چوری کر کے لے آتے تھے امریکن سے جی ہیں جی وہ پھر جواب میں یہ کہتے تھے تب اور آج کل بھی کہتے ہیں جی وہ پھر امریکہ نے عراق پہ بھی اس طرح حملہ کیا تاکہ تیل پہ قبضہ ہو جائیں اب ذرا تیل کی وہ جو تھیوریز کام ہو گئیں جب سے روس تیل میں آگے نکل گیا میڈل ایس سے بھی جب سے کینیڈا میں تیل بہت آن نکل آیا جب سے یہاں پر بہت زارہ تیل آہ نکل آیا امریکہ میں تو اب یہ تھیوریز ذرا کام ہوئی مگر پھر بھی اس پہ بھی قائم ہیں بہت سارے لوگ تو یہ کانسپیریسی تھیوریز جو ان کی ہیں یہ نہ ختم ہونے والی اور یہ وہ لوگ بات چیت کرتے ہیں جو کوئی مطلب کم پڑے لکھے نہیں ہوتے ڈاکٹرز ہوتے ہیں انجینئرز ہوتے ہیں ایک تو پی ایچ ڈی صاحب نے مجھے کرونا پینڈیمک وائرس کے سلسل ہم اسی طرح کی کانسپیریسی تھیوریز پر سنائیں کہ جی یہ تو اصل میں ہماری امیگریشن کام کرنے کے لیے امریکہ نے یہ ایک بائیو ویپن بنایا اور وہاں پہ چین میں پہلے بھیجا پھر پوری دنیا میں آ گیا اور پھر بڑی پلانک سے یہ پھلایا گیا اچھا میں نے ان سے پوچھا پی ایچ ڈی صاحب سے میں نے کہا اچھا اگر ایسا ہی یہ واقعہ تھا تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اصل میں یہ امیگریشن پر پابندی لگانا چاہتے ہیں میں نے کہا آپ تو امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو کیا فکر ہے آپ جیسے ملینز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو کیا فکر ہے جی مزید لوگوں کو نہیں آنے دیں گے میں نے کہا یہ جو یہاں پہ امریکہ میں سب سے زیادہ پینڈیمک سے لوگ مر رہے ہیں چین سے بھی زیادہ مر رہے ہیں یہ اس کے باوجود چین نے تو فلائٹس بند کرنی تھی امریکہ نے تو فلائٹس پہ بند نہیں کی تھی امریکہ کی جو آفن پالیسی ہے جو ان کے شہری ہیں یا جو امیگرنٹس آ رہے ہیں یا جو ٹورس آ رہے ہیں وہ تو آ رہے ہیں اسی وجہ سے یہاں پہ اتنی تیزی سے امریکہ میں یورپ میں پینڈیمک پھیلا اور کرونا وائرس پھیلا تو یہ بالکل مختلف ہیں اچھا جو چین ہے چین گسنے نہیں دیتا آپ کو چین آپ کو کبھی شہریت نہیں دینے دیتا چین آپ کو مسجد نہیں بنانے دیتا چین میں جو مسجدیں اس کے ایک صوبے میں بنی ہوئی ہیں جو چین کے مسلمان ہیں وہ پناہ مانگ رہے ہیں ان کے لیے کبھی بات نہیں کریں گے چین ہمارا یار ہے اور یہ جو امریکہ ہمارا گھر ہے کینڈا ہمارا گھر ہے یورپ ہمارا گھر ہے یہ سازشوں کا گڑھ ہے یہ ہے منٹیلٹی یہ ہے ان کا دماغ بہرحال حیرت ہوتی ہے کہ اس دماغ کے ساتھ یہ کس طرح کی ذہنی صحت کے ساتھ جیتے ہیں یہ نہ تو میں سمجھ سکتا ہوں نہ ویورز آپ سمجھ سکیں گے اور یہ خود بھی نہیں سمجھ سکتے مگر یہ اسی طرح کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ ڈاکٹر بننے کے باوجود ہیں جینئر بننے کے باوجود پی ایش ڈی کر لینے کے باوجود اسی طرح جیتے ہیں بہرحال دکھ کی بات ہے اور دکھ کی بات کو آگے چلاتے ہوئے عمران خان صاحب نے آج اپیل کر دی ہے قوم سے اور انہوں نے کس قوم سے کی جو پاکستانی پاکستان سے باہر بستے ہیں ایک ویڈیو انہوں نے ریلیز کیا جس میں انہوں نے اپیل کی کہ بھئی مجھے چندہ دیں پاکستان کے برے حالات ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے اور چندہ ہمیں بڑا ضروری چاہیے چندہ کے بڑے شاکین ہیں عمران خان صاحب ابھی کچھ ہی مہینے پہلے یہ جو ڈیم فول تھا یعنی وہ جو ڈیم کے چکر میں پتہ نہیں چلا اس وقت عمران خان صاحب کی ڈیم کے لیے پاکستان سے باہر بسنے والے پاکستانیوں سے اپیلیں آ رہی تھیں کہ جی ہمیں پیسے چاہیے پیسے چاہیے وہ ڈیم کے کئی یہاں کینیڈا میں بھی فنڈ ریز ہوئے امریکہ میں بھی ہوئے اور وہ ایک پاکستان کے سابق اب تو چیف جسٹس ہیں ساکب نصار صاحب وہ آئے کینیڈا بھی بھی آئے امریکہ میں بھی آئے یورپ میں اب وہ رہتے ہیں شاید انگلنڈ میں رہتے ہیں کچھ پتہ ہی نہیں کہ وہ پیسہ کٹھا جو ہوا تھا کہاں گیا یعنی کوئی نہ کوئی موقع چاہیے عمران خان کو چندے اکٹھے کرنے کا میں اس پر مزید تفسرہ کروں گا ایک ویڈیو کلپ دیکھئے جو آج عمران خان نے جاری کیا اس وقت جو جو پاکستان کی وجہ سے جو لوگ ڈاؤن ہم ہم سب کو ساری دنیا میں جو لوگ ڈاؤن ہوا ہے اس کے جو اثرات ہیں اس سے بدقسمتی سے دنیا میں بھی لیکن ہمارے ملک میں جدر پہلے ہی حالات اچھے نہیں تھے غربت بڑھ رہی ہے تو میں آپ سب کو یہ جو چاہتا ہوں کہ میرے جو پرائم منسٹر ریلیف فانڈ ہے اس میں پیسے ڈالیں کیوں ڈالیں کیونکہ صرف آپ کو ایک آسان چیز سمجھاتا ہوں کہ کیوں ضرورت ہے ہمارے فانڈ کو آپ کے پیسے کی امریکہ جس کی تیس کور عبادی ہے اس نے دو ہزار دو سو عرب ڈالر کا ریلیف اپنے لوگوں کو دیا ہے تیس کور عبادی پہ پاکستان جس کی بائیس کور عبادی ہے ہم نے جو ٹوٹل ابھی تک پیسہ جمع کی ہے ریلیف کے لیے وہ ہے آٹھ عرب ڈالر جرمنی اور جپین نے ایک ایک ہزار ڈالر کا ریلیف دیا اپنے لوگوں کو ان کی عادی عبادی ہے پاکستان سے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ سارے اوورسیز پاکستانیز آپ شرکت کریں اس ریلیف فانڈ میں پیسہ ڈالیں ضرورت ہے آپ کی اور انشاءاللہ ہم اپنی یوتھ سے اپنی ٹائگر فور سے اپنے اوورسیز پاکستانیز کی ڈونیشن سے انشاءاللہ ہم اس کرونا کی جہاد میں کامیاب ہوں گے ناظرین آپ نے عمران خان کی اپیل سنی اور دیکھی آپ کو اندازہ ہوا کہ عمران خان صاحب چندوں کے کتنے شوقین ہیں اصل میں ان کو پاکستان میں وزیر آزم اسٹیبلشمنٹ نے بنایا ہی اس خیال سے تھا کہ انہوں نے شوقت خانم چندے اکٹھے کر کے بنایا ہے تو شاید یہ شوقت خانم ہاسپٹل کی طرح اس ملک کو بھی بنا دیں گے جتنے عمران خان صاحب بولے ہیں اتنی ہی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بولی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ دوسری سطح پہ اپنی طرف سے بہت ایاریاں کرتی ہے مکاریاں کرتی ہے اپنے ہی ملک کے لوگوں کی زندگیوں کو اجیرن کرتی ہے مگر ان معاملات میں وہ بڑے بولے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ چندے اکٹھے ہونے سے ملکوں کی اکانومی چلتی ہے یعنی وہی کشکول وہی چندہ سٹائل چاہے کرونا پینڈیمنگ کا زمانہ ہو چاہے وہ ڈیم بنانے کی بات ہو فول ڈیم بنانے کی میں تو اس کو کہتا ہوں بات ہو اسی طرح یہ فول بنا رہے ہیں پوری دنیا کو تو بنائی رہے ہیں اپنی قوم کو فول بنا رہے ہیں جو پاکستان میں بچارے غریب پاکستانی رہتے ہیں اور جو پاکستان سے باہر پاکستانی رہتے ہیں اور عمران خان اپیل بھی اس زمانے میں پاکستان سے باہر بسنے والے پاکستانیوں سے کر رہے ہیں جن کا پاکستانیوں یعنی جو پاکستانی پاکستان میں رہتے ہیں ان سے بھی برا حال ہے چونکہ امریکہ کینیڈا یورپ آل موسٹ لاکڈاؤن کی صورت میں ہے اور یہاں پر جو چاہے پاکستانی اپنی انکم کے ذرائع کھو چکے ہیں مگر عمران خان کو اس بات کی کوئی ریالائزیشن نہیں اس شخص کو صرف اور صرف چندے چاہیے ہیں یعنی چندہ کی اکانومی پر اس ملک کو چلانے کا جو ایک پرانا سلسلہ پاکستان کو وہ عمران خان نے تو اس کو اور بھی نچلے سٹے پہ گھرا دیا ہے بہت دکھ ہوتا ہے میں یہاں پر ایک کرٹسی کے ساتھ سوحیل ورائچ کی اور ان کا ایک شو جو مختلف ٹیلی ویجن پر آیا کرتا تھا ایک دن جیو کے ساتھ اس کی ایک بہت ہی مختصر کلپ دنیا ٹی وی کی کرٹسی اور سوحیل ورائچ کی کرٹسی کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس میں سوحیل ورائچ نے جب ان سے پوچھا کہ شیخ رشید آپ نے سوچا تھا کہ عمران خان کے ہسپیٹل کو آپ اپنی ساری جائداد دونیٹ کر دیں گے تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہاں ایک دفعہ سوچاتا مگر اب نہیں یہ مختصر ویڈیو کلپ ذرا دیکھئے اپنی جو جائداد ہے گھر ہے اس کا وارث کسے بنا کے جا رہے ہیں پہلے تو یہ میں نے دیا تھا خان صاحب کو ہسپیٹل کے لیے ساری جائداد اب پھر میں نے پیچھے ہو گیا کیوں اس کی کئی وجوہات ہیں اس پر میں ڈسکسنے کرنا شیخ رشید پاکستان کے ایک سیزن پولیٹیشن ہے ان کے جو خیالات ہیں ان سے مجھے ذاتی طور پر بہت سری جگہوں پہ اختلاف ہوتا ہے مگر ان کے سیزن ہونے میں مجھے کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے بہرحال پاکستان کے روایتی ڈانچے میں روایتی سیاست میں وہ بے تاشا یو ٹرن لیتے ہیں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں مگر اس ویڈیو کلپ میں انہوں نے صاف کہا کہ انہوں نے سوچا تھا مگر اب نہیں چندہ دیں گے مگر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اس کی وجوہات نہیں بتاؤں گا اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ عمران خان کا جو چندہ کا کام تھا شاکت خان نے میموریل ہاسپیٹل کے لیے وہ ہاسپیٹل تو بن گیا مگر وہ کوئی اتنا بھی ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے خیر اس پر میں اس وقت بات نہیں کرتا لیکن میں بات کرتا ہوں عمران خان کی سائیکی کے انفرچونیلی اس وزیر آزم کی سائیکی ہی یہی ہے کہ کسی طریقے سے تشکول لے کے چندہ لے کے ہم اپنی کانومی کو چلا لیں یہ شخص جب وزیر آزم بن رہا تھا تو اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں دو سو بلین ڈالر کی رقم پاکستان واپس لے کر ہوں گا اس کو میتھے میٹکس تک نہیں آتا ہے اس شخص کو ایسی نہیں امی دی ڈمی جو بھی ان کو کہا جاتا ہے دو سو بلین ڈالر پاکستان کے کانٹیکس میں ایک اتنی بڑی رقم ہے کہ اب عمران خان کو پرائم منسٹر بننے کے بعد شاید انتاظہ ہوا ہے کہ یہ کتنی بڑی رقم ہے جب وہ بار بار کہتے ہیں کہ پاکستان آٹھ بلین ڈالر سے زیادہ ریلیف پیکج نہیں دے سکتا تو دو سو بلین ڈالر کتنی بڑی رقم ہے مگر دو سو بلین ڈالر کا وہ خواب بھی ختم ہوا وہ نعرے بھی ختم ہوئے وہ دعوے بھی ختم ہوئے مگر چندہ کی جو ان کی ایک کشکول بھری بھیک ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی چاہے وہ ڈیم ہو چاہے یہ کرونا وائرس کی بات ہو یہ ہر بات کو بہانہ بنا کر اپنا کشکول آگے بڑھا دیتے ہیں بہرحال یہ افسوس کی بات ہے اب اگر عمران خان کی ہم بات کریں تو عمران خان بھارتی سرکار اور بھارتی وزیراعظم نندرہ مودی کو دن رات برا بلا کہنے میں ایک لمحہ بھی نہیں چوکتے ہیں اور مسلمانوں کے درد کی بات بھارت میں وہ یوں کرتے ہیں کہ جیسے مسلمانوں کے یہ سب سے بڑے امام بھی ہوں اور ان کی حقوق کے چیمپئن بھی ہوں چین کے مسلمانوں کی بات نہ یہ کبھی کریں گے نہ کر سکتے ہیں ان سے متعدد بار انٹرنیشنل میڈیا نے پوچھا تو ہر بار انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا لیکن ان کے اپنے ملک کے اندر ہندو بچیوں کے ساتھ جس طرح کا ظلم صبح و شام سالہ سال سے دہائیوں سے ہو رہا ہے اور ان کے اپنی حکومت کے دوران ہو رہا ہے اس پر کبھی یہ نہیں بولتے اب پھر ایک تازہ ویڈیو کلپ سامنے آیا ایک بہت ہی مسکین ہندو گرانے کا کراچی سے انہوں نے کہا کہ مولوی ان کے گھر میں گسائے اور ان کو اسلام میں کنورٹ ہونے کی فورس فل حرکتیں کی پہلے یہ ویڈیو کلپ دیکھئے پھر میں اپنی کمنٹری کروں گا دیکھتے ہیں آپ جیسے کہ یہاں پر مولوی کی توپی پڑی یہ میرے بھائی برسند کو آکے اس نے پہلے اس پہ عملہ کیا اس کے بعد میری والدہ پہ عملہ کیا اور اس پہ عملہ کرنے کے بعد اس کو بولا گیا کہ آپ کلمہ پڑھ لیں اور اس کے بعد ان کے گھر پڑھ ہیں اس نے آکے گھر میں سوڑ پھاڑ کی اور بولا کہ آپ لوگوں کو چھوڑیں گی اور مار دیا جائے گا اور اس کے علاوہ ہمارے پڑوس میں ایک شاہد نام کے مولوی حضرات رہتے ہیں ایک ہفتے سے مسجد بند ہونے کی وجہ سے یہ ہماری چھت پہ نماز پڑھ رہے ہیں ہم لوگوں نے نہیں کمپلین کی کیونکہ ہم لوگ مسلم کنٹری میں رہتے ہیں ہم نے بولا کل کو اس چیز کو بڑا ایشو بنایا جائے گا اس وجہ سے ہم لوگوں نے کمپلین درچ کو یہ حالانکہ گئر کانونی گھر پہ ٹاؤنشپ پہ یہ کانون سوسائٹی میں اپنے بھائی گھر پہ رہ رہ ہیں ویورز آپ نے ویڈیو کلپ دیکھا کسی شک کو شبہ کی گنجائش نہیں ایک ہندو شخص کراچی میں بیٹھا ہوا اپنے ایک چھوٹے سے کوارٹر میں یہ داستان سنا رہا ہے کہ مولوی ان کی چھت پر نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ ان کو اس لیے نہیں روک رہے کہ یہ مسلمانوں کا ملک روکیں گے تو ان کو ماریں گے مگر وہاں پہ مولوی اور جو انتہا پر سند وہ باز نہیں آئی وہ اندر گز کر ان کے گھر کے وہ کوشش کر رہے تھے کہ ان کو کنورٹ کر دیا جائے اس خاندان کے کچھ لوگوں نے ریزسٹ کیا وہ باہر چلے گئے اپنی ٹوپی چھوڑ کر باہر چلے گئے مگر یہ ٹوپی ڈرامے نہ تو عمران خان کے ختم ہوں گے نہ وہاں کے شدد پسند اناظر کے ختم ہوں گے اس سارے منظر نانے میں میری اپیل پاکستان کی سیول لیبرٹیز کے گروپ سے اور پاکستان کے اگر کوئی معقول سیاست دان ہے یا اگر کوئی بازمیر صحافی اور بازمیر دانشور ہیں ان سے میری یہی گزارش ہے کہ وہ اس سماج کو بہتر بنائیں اپنے لئے بہتر بنائیں کسی اور کے لئے بہتر نہ بنائیں اپنے لئے بہتر بنائیں اور یہ جو کانسپیریسی تھیوریز کا جال انہوں نے اپنے اردگرد بن رکھا ہے اس سے باہر آئیں کیونکہ اس سے باہر آنے میں ان کی اپنے ہی بلائی ہے ہم ان کی بلائی کے لئے یہ باچیت کر رہے ہیں کرونا پینڈیمک کے زمانے میں پاکستان میں جو جزبی لاکڈاؤن ہے اور پاکستان کے وزیراعظم کا جو یہ دعویٰ ہے کہ اشیاء خردونوش کی قیمتیں عوام کے لئے سٹیڈی رہیں گی اوپر نہیں جائیں گی مگر عوام کس طرح ان چیزوں کو دیکھتے ہیں ان دعویٰوں کو دیکھتے ہیں ایک ویڈیو کلپ دیکھئے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا ہمارے ہاں کرونا لاکڈون ہوئے کئی دن بیٹھ چکے ہیں اور اس حوالے سے حکومت نے اعلان کیا اور عوامی ضروریات اور عوامی مسائل کے حوالے سے بعد عزا مختلف اجلاس کیے لیکن عوام کے لئے خاطر خواہ اس کے نتائج فائدہ دوسرا مہنگائی کے حوالے سے جو توفان آیا حکومت اس کو مکمل طور پر ناکام رہی اس کو روکنے میں ہر محلے ہر گلی ہر شہر ہر کوچے میں اپنا ریٹ مقرر کیا دکاندار نے انتظام اور ان کی مطلقہ جو پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہیں وہ ریٹ کو اپنے مقرر ریٹ پر دکاندار کو فروفت کرنے میں مکمل ناکام اس وقت یوٹیلٹی سٹور جو کارپوریشن ہے حکومت پاکستان کی ارزاد کشمیز کے تمام شہروں میں تقریبا موجود ہے لیکن کسی بھی شہر سے وہاں آٹا اور چینی میسر نہیں باقی چیزوں کی بھی شارٹیج نہیں کے حوالے سے اتنے مسائل ہیں کہ چار دن لگ کر بھی انتظام یا وہ اس کو ایک مقرر ریٹ پر جو پاکستان کی طرف سے آیا ہے یعنی کہ فروہد کرنے والی چیزوں کا ایک مافیا ہے جو چیزوں کو من معنی ریٹ پر فروہد کرنے کے لیے حکومت کو کھری کھری باتیں سنی اس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہوا ہوگا کہ حکومت کے دعوے کیا ہیں اور عوام ان دعووں کی حقیقت کو اچھی طرح جانتی ہے کہ وہ سب دعوے غلط ہیں آج کا بلا تکلف تفسرہ تاہر گورا کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ تیوی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تاون بھی ہمیں چاہیے تیوی کو اگر آپ sponsors کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے سکیں تک 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 تیوی تک 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 نوٹ